اسلام علیکم جانزے بلی پاسبان مارشل آٹ اکیڈمی ملتان پاکستان میں روز اپنی واک اور ایکسرسائز کرنے نکلتا ہوں تو میں نے سوچا آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں ہمارے بزرگوں کے لیے جو کہ اووریج ہو جاتے ہیں ایکسرسائز نہیں کر سکتے باہر نہیں نکلتے تو ان کو لگتا ہے ہماری زندگی جو ہے بے رنگ ہو گئی ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کیونکہ زندگی بلکل بے رنگ نہیں ہوئی ان کو چاہیے کہ وہ جیسے سب اٹھتے ہیں نماز کے لیے اس کے بعد وہ گراؤنڈ جائیں گراؤنڈ جا کے ہلکی بھلکی ایکسرسائز کریں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایکسرسائز لے کر آیا ہوں تو آپ اس کو دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو اب آپ کو ایکسرسائز دکھاتا تو ناظرین اب بڑھتے ہیں ایکسرسائز کی طرف کو میں آپ کو دکھاتا ہوں بیسک میں آپ کو کچھ ایکسرسائزز آج بتاؤں گا اور پھر اس ویڈیو کا نیکس پارٹ بھی ہم بنائیں گے اور یہ سپیشلی آور ایچ جو ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہیں یہ ان کے لیے ہے جن کے جوائنٹس میں پین ہو یا ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو یہ آپ کی آئیس کو آپ کی آنکھوں کی روشنائی کو تیز کرتا ہے بینائی کو تیز کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو بلیڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے دل کے امراض دور ہوتے ہیں آپ کی وینز جو ہیں وہ سپونگ ہوتی ہیں گھاس پر چلنے سے صبح صبح اور گھاس کو دیکھنے سے آپ کی آئیس جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں آنکھوں جن کی بینائی کم ہے وہ صبح صبح گھاس پر چلیں اور ان کی بینائی کافی بہتر ہو جائے گی اور اس کے علاوہ بھی کافی بیماریوں کا حل چھپا ہوا ہے صبح کی واک میں اور ایکسرسائز میں تو اب آگے بڑھتے ہیں اور بزرگوں کے لیے جو ایکسرسائز ہے ہم وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس طرح سے ہلکی پھلکی ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے ہلکی پھلکی واک کرنی ہے پنجوں پہ صرف پنجوں پہ اس کے بعد اپنے بازو سیدھے کرنے پنچ بنانا ہے اور اس کو کھولنا ہے اس کا فائدہ یہ ہے جو ہماری یہ وینز ہیں جب آپ اس کو سٹائز کرتے ہیں مکھی کو تو یہ دیکھیں یہ ہماری ساری وینز کا بلڈ رک جاتا ہے تو جب اس کو جھٹکے سے کھولتے ہیں تو بلڈ کی سرکولیشن جب وہ تیز ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کو کرنے کم سے کم سونٹی ٹائم اس کے بعد چینج کرنے اسی طرح سیدھا اس کے بعد نیچے اس کے بعد اوپر اس کو کرنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے ہماری شولڈر کی ایکسرسائز ہماری شولڈر کی یہ اسی طرح سے یہ وہ ایکسرسائز ہیں جو بیسک ایکسرسائز ہیں اسی طرح اس کو واپس کرنے اس کے بعد اپنا ہاتھ رکھنا ہے یہاں پہ آپ کو ون پہ اپ ٹو پہ ڈاؤن ون پہ اپ ٹو پہ ڈاؤن اس کے بعد ون ٹو ٹری ٹو چینج پہ بھی ہوں یہ آپ کو کم سے کم بھی ٹین ٹین ٹائم کرنے اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہرچی پھلکی سرکولیشن کے ساتھ اپنے لیکس کو یوز کریں اس کے بعد آپ یہ کھڑیں ون اس کے بعد اسی پوزیشن میں اس کے بعد اس کے بعد یہ کہاں اس کے بعد آپ تھوڑے سی legs کو کھولیں گے پھر یہی کریں گے пар destin یہ بھی سن کریں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے ھے اپکے ambao کے لیے ضروری عجرم ہےdeek بہت کیا لکے ہاں on to on to three and these reaction one and between this back ھے ایسی طرح 10 کرنگے بعد digits ے 10 دونوں طرف کی کر کے پھر آپ کو کیا کرنا ہے گریپ کرنا ہے اپنے فنگر کو ون پہ اب اور یہ دیکھتے ہیں کیمرا میں دکھایا تھا میری ایڈیاں ہوا میں ہیں ایڈیاں اوپر اٹھانی ہیں پنجوں پہ کھڑے ہونا آپ نے یہ دیکھیں تو پہ سامنے کی طرف جانا ہے ثری پہ نیچے کی طرف پچھ کرنا ہے پھر اگین ایسا ہی ون ٹو اور یہ ثری اگین یہ بھی آپ نے ٹین ٹائم کرنا ہے تو یہ آج کے لیے اتنی ایکسرسائز بہت ہے اور اگر آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو آپ اٹلیسٹ واک ضرور کریں صبح و صبح گھاس پر صبح و صبح واک کے بہت سارے فوائد ہیں اسی کے ساتھ جہاں زیمبری کو اجازت دیں اپنا خیار رکھیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں پاکستان زندہ آباد